بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس فنکشنل انگلیش کے ایک بڑے ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی بیسک ٹاپک ٹرانزیشنل ڈیوائسز کے ساتھ آپ کے سامنے ٹرانزیشنل ڈیوائسز یہ نام آپ نے اکثر سنا ہوگا اور یہ نام جو ہے یہ آلموسٹ سنونم ہے آپ کے جو کنجنگشن ہے ان کے ساتھ تقریباً کنجنگشن کو ہم ٹرانزیشنل ٹرانزیشنل ڈیوائسز کے معنی میں لیتے ہیں اس کا جنرل نیم آپ کہہ سکتے ہیں ٹرانزیشنل ڈیوائسز لیکن ایکچلی اگر ہم پارس آف سپیچ میں جائیں یا بہت سپیسیفک بات کریں تو یہ کنجنگشن سے ملتا جلتا ہے ٹرانزیشنل ڈیوائسز جیسے کہ نام سے ظاہر ہے تو یہ ٹرانزیشن کو ظاہر کرتا ہے یعنی آپ کا ایک سینٹنس ہے تو ایک سینٹنس سے جب آپ اگلے سینٹنس کی طرف جاتے ہیں تو اس کو جو کمبائن کرنے کا کام کرتے ہیں کچھ الفاظ ان کو ہم ٹرانزیشنل ورڈز کہتے ہیں اور وہ الفاظ جو براڈ کیٹیگریز جو اس جوائننگ کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں ان کو ہم ٹرانزیشنل ڈیوائسز کہتے ہیں چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ ایکچلی ہے کیا ٹرانزیشنل ڈیوائسز are like bridges between parts of your paper یعنی یہ bridge کرتے ہیں ایک سینٹنس کے دو حصوں کو یا دو سینٹنس کو آپس میں تو یہ ایک بریجنگ آپ ڈیوائس کا اس کا نام دے سکتے ہیں یہ وہ کیوز ہیں جو ایک آئیڈیا ڈیویلپ ہو رہا ہوتا ہے ایک سینٹنس میں اور آگے پیراگراف میں ان کو ظاہر کرتے ہیں ٹرانزیشنل ڈیوائسز are words or phrases that help carry a thought from one sentence to another from one idea to another اور from one paragraph to another تو یعنی یہ ایک بات clear ہوگی کہ یہ کمبائنی ڈیوائسز ہیں دو ایک سے زیادہ words کو phrases کو سینٹنس سے اگلے سینٹنس کو ایک آئیڈیا سے دوسرے آئیڈیا تک جانے کے لیے اور ایک پیراگراف سے دوسرے پیراگراف کی طرف موف کرنے کے لیے جو الفاظ ہمیں چاہیے ہوتے ہیں جو words ہمیں چاہیے ہوتے ہیں they are called transitional devices and transitional words and finally transitional devices link sentences and paragraphs together smoothly so that there are no abrupt jumps or breaks between ideas یہ سینٹن وہی آئیڈیا جو میں بتا چکے ہوں types پہ آئیں تو کونسی types and transitional devices کی there are several types of transitional devices ہافی ساری ہیں each category leads readers to make certain connections or assumptions ایک سے زیادہ categories ہیں اور یہ جتنی بھی categories ہیں یہ ساری ساری function based ہیں الگ الگ فنکشن ہے جو الفاظ کا اور ان ڈیوائسز کا تو اس کو پر بیس کرتی ہیں some lead readers forward and imply the building of an idea or thought اچھا کچھ ایسی اس میں transitional devices ہیں categories ہیں جو ایک sentence کو آگے بڑھانے میں help کرتی ہیں یعنی کہ آپ نے ایک بات کی اور آپ نے further اس کو آگے continue کرنا تو اس کے لیے استعمال ہوتی ہیں اور اس طرح سے ایک idea کو develop کرنے کے لیے یا ایک thought کو develop کرنے کے لیے یہ استعمال ہوتی ہیں اسی طرح while others make readers compare ideas or draw conclusions from their preceding thoughts اس لئے ideas سے draw conclusion draw کرنے کے لیے یہ comparison and contrast کے لیے بھی کچھ devices use ہوتی ہیں سو کافی ساری categories ہیں دو کا ہم نے یہاں پر ذکر کیا there is a list of conjunctive adverbs یہ transitional devices میں اگر ہم آگے بڑھیں تو conjunctive adverb modifies the action by creating logical connections in meaning between independent clauses conjunctive adverb یہ کیا کرتا ہے ایک action کو logical connection دیتا ہے ایک دو independent clauses independent clauses آپ نے پڑھی clauses independent clauses ان کے درمیان جو ایک logical link بناتا ہے جو word اس کو ہم conjunctive adverb کہتے ہیں unlike conjunctions conjunctive adverbs are not always at the beginning of the class یہ ضروری نہیں کہ beginning میں ہوں مثلاً اگر ہم بات کریں list of conjunctive adverbs یہ تو سب سے پہلے ہمارے پاس آجاتے ہیں کچھ ایسے الفاظ جو کہ addition کا کام کرتے ہیں of addition example also besides furthermore moreover etc drop the condo complex has tennis courts besides this it has an indoor pool یہاں besides this addition لئے لگ رہا ہے he must have got stopped at the border crossing otherwise یہ بھی اس کو اید کر رہا ہے he would have arrived by now the lecturer had a monotonous voice furthermore he jumped from one idea to another so that the lecture was very difficult to follow تین اول فاظ کو دیکھئے also besides furthermore moreover all these such words they are all used for addition دو آپ کی sentences ہیں ایک میں ایک action ہو رہا دوسرے میں دوسرے action ہو رہا تو ان دونوں کو add کرنے کا کام کرنے والے جو words ہیں ان کو ہم addition والے conjunctive adverbs کہتے ہیں اسی درہ of contrast والے ہیں جس کی examples ہیں ہوا still nevertheless conversely nonetheless instead etc the printers are on strikes nevertheless students will receive course package on time ایک sentence میں ایک بات دوسرے میں دوسری بات دونوں کے درمیان ایک connection nevertheless کی صورت میں we were able to run only four courses still this compares favorably with other summer programs اسی درہ it 's really cold today we can't complain however we can't complain as it's been mild overall so look at the words nevertheless still and however although they are single words yet they have the function to combine two independent clauses though الگ الگ independent clauses میں الگ sense کو contrast کے معنی contrast کے sense میں لے کے جو جوڑنے کا combine کرنے کا کام دیتے ہیں comparison والے ہیں similarly likewise paul went to lake land college his daughter likewise did her studies there he is in love with her dogs martha is similarly obsessed with her horses comparison chr and therefore hence thus consequently etc he rarely produced a day's work he consequently lost his job as a result any result کے لئے words use consequently consequently caffeine is stimulant thus it can keep a person awake at night we discovered marla's activities were duplicating those of zoe we therefore assigned marla other tasks so result کے لئے چار words use ہوتے ہیں conjunctive adverbs کچھ اور ہیں جس میں time والا ہے next then meanwhile finally subsequently etc the chair person will be late for the meeting meanwhile we are to hand out minutes of the last meeting to the board members the network has crashed next the power will go off next time کے لئے turn کے لئے use ہو رہا ہے first boil the water then pour it over the tea bag next then meanwhile finally subsequently are the conjunctive adverbs rules for time types of conjunction میں بات کریں تو conjunction is used to join words or group of words coordinating conjunction سب سے پہلے اس کی ایک type ہے conjunction ہم already پڑھ چکے ہیں اگر آپ نے conjunction کو بہت زیادہ detail میں پڑھ نا ہے تو میرے اسی چینل کی playlist میں جو grammar والا portion اما پر جا کے آپ conjunction کی کو پوری detail میں study کر سکتے ہیں why ساری باری م ڈسکس ہوئی ہیں آپ پر دوبارہ ڈسکس کر لیتے ہیں coordinating conjunctions ہیں they join grammatically equivalent sentence elements for example and for or yet but not so Edmonton and Calgary are the two largest cities in Alberta joins to یہ جو end لگا ہے یہ آپ کا join کرنے والا sentence coordinating conjunction جو جوڑتے ہیں کوارڈینیٹ کرتے ہیں look in the cupboard or in the drawer اور یہاں use ہو رہے ہیں can't do that kind of heavy work nor should you be expected to nor اور اسی طرح اس سے پیچھے آپ کا and اس سارے کے سارے کوارڈینیٹنگ کنجنشن کی sense میں use ہوتے ہیں correlative کنجنشنز ہیں جی پیر آف ورڈ that join words phrases and clauses of equivalent grammatical structure for example both اور and کٹھے use ہوتے ہیں ایک سینٹنس میں یعنی یہ پیر کی فارم میں use ہوتے ہیں یاد رکھئے گا there are pair of words there are pair of phrases or there are pair of clauses equivalent grammatical structure میں یہ پیر پورے ایک سینٹنس میں پہلے اسے میں ایک ورڈ use ہوگا دوسرے میں دوسرا both and either or neither nor not آگے بٹ لگے ہیں not only but also whether or جیسے both Eric and Carbo received their 10 year pin this year either you you get a job or you go back to school whether you stay or leave is entirely your deceit تو یہ دو دو یہ ایک دو دو الفاظ کا دو دو words کا پھر جو ہے ہوئی یہاں پر use ہو رہا ہے سیدھر subordinating conjunctions میں اگر آپ آجیں تو these join clauses that are not equivalent grammatical structures subordinating conjunctions introduce dependent clauses یا these clauses can not stand by themselves but must be joined to a main or independent clause یہ جو subordinating conjunctions ہیں یہ independent clauses جو dependent clauses ہوتی ان کو introduce کرواتے ہیں یہ clauses جو ہیں یہ خود تو اپنے آپ کو قائم نہیں رکھ سکتی ان کو independent clause جو 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 نا پڑتا ہے the following is list of words most often you exist subordinating injunctions جیسے after even though then although if that as in order that though so they are the subordinating conjunctions which are used there is there some coordinating injunctions which are since when before so as to whenever even if so that where so all these are subordinating injunctions which are used in order to combine different sentences or parts of sentences or phrases clauses or sentences or paragraphs or even ideas so these are some of the major transitional devices or you may call them conjunctions اس کو میں تھوڑا س detail میں discuss کرنے کی کوشش کی ہے بہت کچھ ڈسکس ہو سکتا ہے but already اس channel پہ اگر آپ dramer میں جائیں گے تو conjunction کی جو تین چار ویڈیوز ہیں اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ زیادہ ڈیٹیل میں اس